اعوذ باللہ من الشیطاء للعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام عبل قاسم محمد یا ہوا یا من ہوا الا ہوا وعلیٰ تیبین الطاہرین المعصومین المظلومین یا رب محمد وعال محمد صلی علی محمد وعال محمد وعجل فرج عال محمد و لعنت اللہ علی عوضائهم عجمائین اما بعد فقد قال حق سبحانہو فی محکم کتابه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُ نُهِيَ الْمَوْتَ وَنَكْتُبُوا مَقَدَّمُوا وَعَاسَارَهُمْ وَقُلَّ شَيْنَ وَحَسَيْنَهُ فِي اِمَامٌ مُبِينٌ وعواز بالاندرود کی دلاوت فرمانے اگر محسوس نہ کریں تو تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں یہ بلا فصل کا ذکر ہے فاصل آچھا نہیں تھوڑا تھوڑا نا ادھر تاکہ مولا کے ذکر کا بہترین ماحول بن جائے ایک دفعہ درود کی پھر تلاوت فرمائیں پہلے جملے پر پوری توجہ چاہتا ہوں پرورتگاری علی محمد وعال محمد کی عزت و عظمت کے صدقے میں امام زمانہ کا جلزہور فرماؤ مولا حجتِ خدا جب تشریف لائیں ہم جس حالت میں ہوں زندہ یا انتقال کر چکے ہوں ہمارا شمار اپنے ساتھیوں میں فرمائی اپنے نوکروں میں منتظرین میں اور مولا کی ولایت پر ثابت قدم رہنے والوں میں فرمائی محمد و آلے محمد کی عزت و عظمت کے صدقے میں یہاں جتنے بھی آئے ہیں مالک ان کے سانس کا ثواب تصویح میں شمار فرمائی کوئی بھی پریشانی میں مبتلا ہے محمد و آلے محمد کی عزت و عظمت کے صدقے میں اس کی پریشانی دور فرمائی محمد و آلے محمد کی ولایت پر ہمیشہ ثابت قدم رکھ با آوازِ بلان درود کی طلاق بروردگارِ عالم قرآنِ مجید میں بغیر کسی تمہید کے پوری توجہ ایک ایک جملے پر چاہتا ہوں مصر صاحب اس جملے پر پوری توجہ سورہ مبارکہ یاسین میں آیت نمبر بارہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا جس میں پروردگارِ عالم نے بارہ اماموں کا ذکر کیا ہے بولو یار میرے محترم سامنے ایک ایک جملے پر پوری توجہ چاہتا ہوں آیت نمبر بھی بارہ ہے اور بارہ کا ہی تذکرہ ہے اِنَّا نَحْنَوْ نُحِيَ الْمُوتَ وَنَكْتُبُوا مَقَدَّمُوا وَآَسَارَهُ وَقُلَّ شَيْنَ ہم نے ہر چیز کا علم امام مبیم میں احسار کر دیا ہے بولو یار میرے محترم سامنے گرامی قدر ہم نے ہر چیز کا علم امام مبیم میں احسار کر دیا ہے میرے محترم سامنے گرامی قدر آیت بتاتی ہے پہلے جملے پر پوری توجہ چاہتا ہوں آیت بتاتی ہے امام کون ہونا چاہیے سوال کرنے والے کا نام امام نہیں جواب دینے والے کا نام امام ہے بولو یار میرے محترم سامنے گرامی قدر آخری آدمی تک جن کی توجہ میری طرف ہے ایک ایک جملے پر یقیناً میرے بعد لنگر کریں گے مولا کے لنگر کا وسیع انتظام ہے لیکن جتنا میں نے وصول آپ کو دینا ہے آپ نے وصول کرنا ہے امام کشے کہتے ہیں میرے محترم سامین اگرامی قدر اللہ نے اس آیت میں امامت کا تذکرہ کیا ہے اور امام کا تعرف کروایا ہے کہ ہم نے ہر چیز کا علم امام مبین میں رکھ دیا ہے امام سوال کرنے والے کو نہیں کہتے امام جواب دینے والے کو کہتے ہیں اگر جو جاگ رہے اس کے لیے جملہ ہے امام بیٹیوں سے مسئلہ پوچھنے والے کو نہیں کہتے بولو یار میرے محترم سامین اگرامی قدر مولا آپ کو سلامت رکھیں یہاں سے لے کر آخری آدمی تک امام بیٹیوں سے مسئلہ پوچھنے والے کو نہیں کہتے بلکہ امام پوری کائنات میں زمین کی خبروں سے زیادہ آسمان کی خبریں دینے والے کو کہتے ہیں محترم سامین اگرامی قدر چالیس سال سورہ بقرہ کو حفظ کرنے والے کو امام نہیں کہتے جو ایک قدم اٹھاتا ہے قرآن شروع کرتا ہے دوسرا قدم سے پہلے ون ناس کسین اسے سلام کرتی ہے اسے امام کہتے ہیں میرے محترم پوری توجہ مزدہ جملے پر یہاں سے لے کر علی کے چاہنے والے یہاں جتنے بھی میری آواز سن رہے ہیں چاہے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں چاہے پندال کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں پوری کائنات آدم و عالم میں امام کسے کہتے ہیں کہ آئے اسے امام کہتے ہیں جو آخری آدمی تک پوری توجہ چاہتا ہوں میرے محترم سامین اگرامی قدر جو یہاں آکے قرآن حفظ کرے اسے امام نہیں کہتے بلکہ امام اسے کہتے ہیں جو محمد کی آگوش میں کہتا ہے تو ریت سناؤں زبور سناؤں انجیل سناؤں قرآن سناؤں بولو یار میرے محترم سامین اگرامی قدر ہاں یہی حق ہے یک زبان ہو کے پوری طاقت سے نعرہ ہے داری تو جو ہے میرے محترم سامین اگرامی قدر امام کشے کہتے ہیں میرے محترم سامین اگرامی قدر جو مٹی سے بنے اسے انسان کہتے ہیں جو اللہ کے نور سے بنے اسے امام کہتے ہیں بولو یار میرے محترم سامین اگرامی قدر انسان کن چیزوں سے بنا ہے پڑا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے انسان بنا ہے چار چیزوں سے آگ سے بنا ہے ہوا سے بنا ہے مٹی سے بنا ہے پانی سے بنا ہے جو ان چار چیزوں کا مجموعہ ہو اسے انسان کہتے ہیں معصوم نے فرمایا ہم کس چیزے بنے ہیں اولو خلق اللہ و نوری جو چار چیزوں کا مجموعہ ہو اسے انسان کہتے ہیں جو اللہ کے نور کا جہور ہو اسے امام کہتے ہیں نبیوں کے سلطان نے تعارم کروایا ہے امام کیسا ہے کیا انسانوں جیسا امام ہے کیا بندوں جیسا امام ہے کیا آدم جیسا امام ہے فرمایا نہیں بلکہ آخری اگر نماز پڑھتے ہو نمازی ہو تو زیارت تو پڑھتے ہوگے نا زیارت میں ایک جملہ کہتے ہو اسلام علیہ کا یا شریک القرآن اسلام علیہ کا یا شریک القرآن شریک کسے کہتے ہیں ہم نے بچپن سے لے کر آج تک یہی سنا ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے اگر اللہ کا کوئی شریک ہوتا تو وہ مشرق سے سورن نکالتا وہ بغرب سے نکالتا شریک ہوتے ہیں ایک جیسے امام کیوں کس کا شریک ہے اسلام علیہ کا یا شریک القرآن پتا چلا امام انسان جیسا نہیں امام قرآن جیسا ہے بولو یار میرے محترم اس طرح نہیں میرے محترم یہ نعرہ وہ ہے جو بوڑوں کو جوان کر دیتا ہے علی کی محبت میں بوڑے جوان ہو جاتے ہیں اور علی کے بغز میں بوڑے اور ضعیف ہو جاتے ہیں مولا آپ کو سلامت رکھیں میں پورے پاکستان میں مولا کا نوکری کرنے کے لیے جاتا ہوں یہاں بڑا مشکل سا راستہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے مولا کے در پر یہاں مجلس بڑھنے کے لیے پہنچا ہوں ٹھیک ہے پورے پاکستان میں جاتا ہوں محبت صاحب میں نے جگہ جگہ کے فقیر دیکھے جگہ جگہ کے فقیر دیکھے میں نے کشی فقیر کو نہیں دیکھا جس نے اس کے نام پر مانگا ہو اس کے نام پر مانگا ہو اس کے نام پر مانگا ہو میں نے ہر ایک فقیر کو دیکھا علی کے نام پر دے دے مولا حسن کے نام پر دے دے مولا حسین کے نام پر دے دے بی بی اے قائنات کے نام پر دے دے کسی فقیر کو کسی اور کے نام پر نہیں مانگی تے دیکھا میں نے فقیروں سے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے تو فقیروں نے شہی جواب دیا ارے فقیروں کے نام پر نہیں ملتا جناب امیر کے نام پر ملتا ہے والو یار پوری طاقت سے والو آپ کو سلام پوری طاقت سے مولا آپ کو سلامت رکھیں سامینِ گرامیِ قدر یہاں سے لے کر آخری آدمی تک یاد رکھیے امام آدم جیسا بھی نہیں ہے آدم کس چیز سے بنا ہے آدم بنا ہے مٹی سے آپ سارے آدم کے اولاد ہیں نا جو آدم زادے ہیں وہ تصدیق کریں کہ تیرہ میرا باپ بنا ہے مٹی سے جو مٹی سے کے بنے اسے کہتے ہیں آدم عربی میں مٹی کو کہتے ہیں تراب علی ترابی نہیں ہے علی ہے ابو تراب ارے پوری کائنات میں آدم بھی علی جیسا نہیں جب آدم تیرا میرا باپ علی جیسا نہیں تو عرب کے بددو حیدر جیسے کیسے ہو سکتے ہیں بولو یار میرے مہترم سامینِ گرامی قدر اب پڑھے لکھیں افراد بیٹھے ہیں میں نے بہت سارے پیغام دینے ہیں آپ نے وصول کرتے جانے ہیں میرے مہترم سامینِ گرامی یہی انسان کس چیز سے بنا ہے چار چیزوں سے نا آگ پانی ہوا مٹی سب سنویں کس چیز آگ پانی ہوا مٹی ان چار چیزوں سے انسان بنا ٹھیک ہے اب یہ ہر جگہ دستیاب ہے یا نیاب ہے ہر جگہ دستیاب ہے نا ہر جگہ مل سکتی ہے نا نیاب تو نہیں نیاب اسے کہتے جو مل نہ سکے یعنی یہی مل سکتی ہیں مٹی یہاں ہے ہوا یہاں ہے پانی یہاں ہے جسے یقین ہو اس پر بولنا واجب ہے آگ یہاں ہے ہے یا نہیں ہے ہر گھر میں مجود ہے ہر جگہ مجود ہے اب کسی آرٹسٹ کو یہ چاریں چیزیں دے دیں اور کہیں کہ ان چاروں چیزوں کو لے لیں اور ایک انسان بنا دیں کیونکہ اللہ نے ان چاروں چیزوں کے سے انسان بنایا ہے ان چاروں چیزوں سے انسان بنایا ہے پڑھنا میرا کام ہے سمسنا تیرا کام ہے یعنی چار چیزوں سے انسان بنا ہے کسی آرٹسٹ کو دے دیا جائے کسی سینس دان کو دے دیا جائے وہ آگ لے لے گا پانی لے لے گا مٹی لے لے گا ہوا لے لے گا مگر انسان نہیں بنا سکے گا نئی بنسان بنا سکے گا اب مستری کو انٹے دے وہ مکان بنا دے گا اب دردی کو کپڑے دے وہ کپڑے سیکھ دے دے گا لیکن کتنے بڑے ہزاروں بندوں کو نہیں لاکھوں کو نہیں عربوں کو آپ ساری چاریں چیزیں دیں کہا ایک انسان بناو پڑنا میرا کم سبجرہ تیرا کم وہ پوری کائنات مل کے ایک انسان نہیں بنا سکتی پوری کائنات مل کے ایک انسان نہیں بنا سکتی جب ساری دنیا ایک انسان نہیں بنا سکتی تو ثقیفہ کے چند بڑھے امام کیسے بنا سکتے ہیں بولو یار میرے محترم صامیر نگرامی خود وہ جو چاہتا ہوں میرے محترم صامیر مولا آپ کو سلامت رکھیں یعنی انسان نہیں بن سکتا جب اپنے جیسا نہیں بنا سکتے ہائے 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 اس جیسا کیسے بنا سکتے ہو جس کا چہرہ وجہ اللہ ہے جس کے ہاتھ جد اللہ ہے جس کی آنکھیں ان اللہ ہے جس کا سر راس اللہ ہے جس کا نفس نفس اللہ ہے جو لقم اللہ ہے جو عزت اللہ ہے جو نفس اللہ ہے جس کا دوست رحمت اللہ ہے اور جس کا دشمن لانت اللہ ہے بولو یار میرے محترم صامیر نگرامی خودر ایہی آگر اسلامیں اپنے امان کی گواہی دیتے ہوئے پانچ نعروں کی علی بادشاہ کو سلامی پیش کرتے ہوئے نہ کسی کا ہاتھ نیچے ہے نہ زبان میں لقنت ہے جو یہ سمجھتا ہے علی اول ہے علی آخر ہے علی ظاہر ہے علی باطر ہے پانچ نعروں کی سلامی پیش کرتے ہوئے زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا ہیداری تو جو ہے میرے مطرم سامن بہت اتنی زحمت آپ کو دی ہے اتنی اور دینی ہے یعنی آیا جائے پڑھا جائے اس کا کچھ مقصد ہونا چاہیے ایک آن اللہ نے کیوں دیئے ہیں اس لیے نہیں دیئے ایک آن ادھر سراخ ادھر ہے ادھر سنو ادھر نکال دو نہیں حق کا بیان ادھر سے بھی سنو ادھر سے بھی سنو اور دل میں سنبھال دو یہ ہے ولایت علی کا مقصد تو میرے محترم سامینے کے نامی قدر پوری توجہ چاہتا ہوں امام کشے کہتے ہیں امامت کا مسئلہ اتنا اہم مسئلہ ہے ساری تخریر بھول جانا یہ جملہ نہ بھولنا امامت کا مسئلہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ ہر مکتبہ فکر نے اختلاف کیا لیکن مسئلہ امامت میں اختلاف نہیں کیا یہ الگ بات ہے لوگوں نے اپنی مرضی کے امام بنائے ہیں ہم نے اللہ کی مرضی کے امام بنائے ہیں یا میرے مولا نے جگہ میرے مولا میں نے ولایت کا پیغام دینا ہے ہم نے اپنی مرضی کے نہیں بنائے لوگوں نے اپنی مرضی کے امام بنائے ہم نے اللہ کی مرضی کے امام بنائے ہیں یہاں تک امام بنائے چاہے جھوٹے بنانے پڑے یا سچے بنانے پڑے لوگوں نے بنائے اور مسئلہ امامت اتنا اہم ہو گیا میرے سنی شیعہ بھائی یہاں سارے تشریف فرما ہیں میں پیغام دینا چاہتا ہوں پوری توجہ اتنے اہم امامت کا مسئلہ ہے کہ لوگوں نے کیسے کیسے امام بنائے اور امامت بنانے کے بعد اپنے فرقے ہی اماموں سے منصوف ہو گئے یہ فقہ حنفی ہے یعنی احمد بن جناب حنفیہ کے ماننے والے ان کے فقہ کو فقہ حنفی کہتے ہیں یہ حملی ہے احمد بن حمل کے ماننے والے یہ مالکی ہے یہ مالک کے ماننے والے یہ شافی ہیں یہ شافی کے ماننے والے بہتر فرقے ہیں بہتر امام ہیں کیا کہنے ایک فرقہ ہے اللہ نے ان کے بارہ امام بنائے ہوئے ہیں یہ زبانِ علی نے دی ہی بولنے کے لیے ہیں کہ حق پر بولا جائے اور زبان تائید کرنے کے لیے ہوتی ہے اور ہم بولتے کیوں ہیں واہ واہ کیوں کرتے ہیں مسجدی اپنی طرف سے نہیں کرتے نحجل بلاغہ میں لکھا ہوا ہے مولا آپ کو سلامت رکھتے نحجل بلاغہ میں کہاں لکھا ہوا ہے مولا علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا بندہ کیسے پہچانا جاتا ہے مومن ہے یا منافق ہے اپنا ہے یا پرایا ہے غیر ہے یا اپنا ہے تو میرے مولا نے نحجل بلاغہ میں فرمایا بولو تاکہ پہچانے جاؤ بولو تاکہ پہچانے جاؤ خطیب بولتا ہے تو اس کے علم کا اندازہ ہوتا ہے مجمع بولتا ہے تو اس کے حیدر اکرار کا اندازہ ہوتا ہے بولو یار میرے محترم زمین اکرامی خطر پوری طاقہ سے مولا آپ کو سلامت رکھے توجہ ہے میرا محترم سامنہین اگرامی یہ اپنی اب پوری طاقت سے سامل کے آئیں آپ بھی آئیں حیدر بھائی ادھر بیٹھیں آئیں اتنی دور سے بلایا ہے تو دور دور رہنے کا مقصد نہیں آپ بھی فضائل اہل بیت ہم سے بھی سنیں تاکہ پتا چلے توجہ ہے لوگوں نے امام بنائے اپنی مرضی کے ہم نے امام بنائے اللہ کی مرضی کے توجہ ہے اسی لئے میرے محترم سامنہین اس جملے پر پوری توجہ چاہتا ہوں اس جملے پر ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں نے مذہب حقہ کو قبول کیا ہے پڑھنا میرا کام ہے سمجھنا تیرا کام ہے قرآن میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہر شخص کو نبی کے ساتھ اٹھایا جائے گا بلکہ فرمایا ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا امام کے ساتھ بلایا جائے گا اب دنیا میں ہزاروں مشکلیں ہیں وہ کسی نہ کسی کے ذریعے حل ہو سکتی ہیں ایم این ای اے کے ذریعے ایم پی اے کے ذریعے کم از کم کسی مرضی مکتبہ فکر سے کے تعلق رکھتا ہے لیکن یہ سوچ اور سمجھ اور یاد لکھ پوری کائنات میں اصل مشکلیں ہیں تین پوری توجہ آخری آدمی تک حیدر بھائی پوری کائنات میں اصل مشکلیں ہیں تین پہلی مشکل کا نام موت ہے دوسری مشکل کا نام قبر ہے تیسری مشکل کا نام حشر ہے کسی ایسے کو امام بنا ملکل موت بعد میں آئے امام پہلے آ جائے بولو یار میرے محترم زمین گرامی قدر قبر میں بعد پہنچو منکر و نقیر بعد میں آئے امام پہلے آ جائے حشر میں بعد میں پہنچو امام پہلے آ جائے تو عزت حیدر کرار کی قسم مولا علی کے علاوہ کوئی ایشا امام نہیں ہے جس نے حارس بن حمدان سے فرمایا کہ تُو پریشان کیوں ہے اس نے کہا مولا میں موت کا ذکر سنتا ہوں تو پریشان ہے مسکر آ کے مولا نے فرمایا جس کا امام علی ہے وہ بھی پریشان ہوتا ہے جس کا امام علی ہے وہ بھی پریشان ہوتا آخری آدمی تک اس نے کہا مولا آپ کبھی شام میں ہوتے ہیں کبھی کوفے میں ہوتے ہیں کبھی کوفے میں ہوتے ہیں کبھی مدینے میں ہوتے ہیں کبھی مکہ میں ہوتے ہیں کبھی سفیل میں ہوتے ہیں کبھی جمل میں ہوتے ہیں کبھی کسی میدان میں ہوتے ہیں جب میری موت آئی آپ نہ ہوئے میں تو مارا گیا مسکرا کے شاہ نجف نے فرمایا یہ علی کا جملہ احداث بھی شاہ نشان لوں گا مسکرا کے علی باس آنے فرمایا سن سمجھو یاد رکھ ملکل موت بعد میں آتا ہے علی پہلے آ جاتا ہے بولو یار میرے محترم بولو یار میرے محترم سامنے گا تو جو ہے میرے محترم امام ایشے کو مناؤ جو مشکل کشائے کائنات ہو ایشا امام نہ ہو جو مسجد تک جا سکے ایسا امام ہو جو قبر کے اندر بھی آ سکے بولو یار میرے محترم سامنے گا ایسا امام ہونا چاہیے جو قبر کے اندر بھی آ سکے اور اندر ہی نہ آ سکے بلکہ منکر و نقیر پر حکم بھی چلا سکے بولو یار میرے محترم سامنے گا ان کا سب سے چھوٹا نوکر بتاؤں کون ہے اگر اس جملے کو ضائع کیا حیدر بھائی تو دلی دوکھ ہوگا جس کا چھوٹا نوکر جبرائیل ہو آدم سے لے کر ایشا تک جس کے ملانگ ہو اسے علی ابن عبی طالب کہتے ہیں یہ سب کا مولا ہے کوئی اعتراض کرے گا یہ خطیب اہل بیان ندیم عباس بسم نے کیسے جملہ کہہ دیا آدم سے لے کر ایسا تک کا مولا علی مولا میں کہوں گا یہاں نہ بیٹھو چلتے ہیں غدیر کے میدان میں جہاں نبیوں کے سلطان نے سوالاک بجمے میں کہا من کنتو مولا فہاز علی مولا جیسے محمد آدم کے مولا ہے ویسے علی مولا ہے اب میں پیغام دینا چاہتا ہوں بس تھوڑی دیر اور زحمت ہے پہلے ہی آپ نے کافی وقت گزارا ہے لیکن یہ مولا کا پیغام دینا چاہتا ہوں جس جملے پر ہزاروں لوگوں نے مذہب حق کا قبول کیا حیدر بھائی با آخری جملے ہیں اگر یہ جملہ سن لیا تو میرے آنے کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا اور اسے یاد کر لیا تو میری محنت قبول ہو جائے گی یہ مظفر جرولی ہندوستان کا ایک عالم دین ہے اس کا جملہ ہے مولا ان کی روح کو کروٹ کروٹ مولا کی بارگاہ میں جگہ عطا فرمائی تو جو ہے انہوں نے مسکرا کے کہا اسلام کے 73 فرقے ہیں 72 جہنم میں جائیں گے ایک فرقہ جنت میں جائے گا یہ وہ حدیث ہے جو ہر ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے 72 جہنم میں ایک جنت میں جائے گا ٹھیک ہے یہ علامہ مظفر جرولی نے مسکرا کے آگے وہ جملہ کہتے ہیں جس جملہ کے لئے میں نے محنت کی ہے یہ تو تیہ ہے اگر امام جنت میں چلا گیا یا علی میرے محترم میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں یہ تو تیہ ہے کہ امام جنت میں چلا گیا تو فرقہ بھی چلا جائے گا اگر امام ہی پیچھے رہ گیا تو فرقہ بھی نہ جائے گا اب میرے محترم چاہے جسے چاہے اپنا امام بنا اپنے اماموں سے پوچھ جناب احمد بن حنبل سے پوچھ محمد حنفیہ سے پوچھ جناب شافی سے پوچھ کہ تم جنت میں جاؤ گے یا نہیں جاؤ گے وہ کہتے ہیں عبادت کرتے ہیں ریاضت کرتے ہیں تصویر پڑھتے ہیں نیکی کرتے ہیں مگر پتہ نہیں جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے مگر پتہ نہیں جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے آؤ میرے مولا علی سے پوچھو کہ یا علی تو جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا پہلے تو کسی کی اوقات نہیں کہ پوچھے پہلے تو کسی کی جرت نہیں کہ علی سے کوئی پوچھے لیکن میرے محترم ہم آسان کر دیتے ہیں اپنے اماموں سے پوچھو کہ علی جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا تو وہ چاروں کے چارے امام امام ابو حنیفہ احمد بن حنبل امام شافی امام مالک ہاتھ جوڑ کے کہیں گے ہم نے نبی کی حدیث سنی ہے یا علی انتا قسیم نارول جنہ اے علی تو ہی جنت و جہنم کو بڑھنے والا ہے بولو یار میرے محترم سمجھنے کے بولو یار بس ہیداری اور جو ہے میرے محترم سمجھنے ایک جملہ اور کہہ دو یہ گفتگو گفتگو میرے مقمل ہے مگر ایک جملہ آپ کی محبت میں کہہ رہا ہوں یہ تو تیہ ہے میرے محترم امام چلا گیا اب امام وہ ہے علی ابن عبی طالب جس کے بچوں کا کھلونا جنت ہے ہائے 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 الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ یہ مشکات شریف تک حدیث لکھی ہوئی ہے صحیح مسلم میں لکھی ہوئی ہے الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ وَعَبُوْهُمَا وَخَيْرُمْ مِنْهُمَا حسن اور حسین نوجوانہ نے جنت کے سردار ہیں اور ان کا باپ ان دونوں سے بھی افضل ہے ارے ان کا باپ ان دونوں سے بھی افضل ہے تو محمد مزدفعہ نے تعرف حسین کا کروایا کیسے ہے محمد کا تعرف صرف حدیثیں پڑھ کے نہیں کروایا محمد کا تعرف صرف نام لے کے نہیں بتایا حسین کا تعرف صرف نام لے کے نہیں بتایا بلکہ پوشت پر بٹھا کے سبحان اللہ کی تصویح پڑھ کے حسین کو بہتر مرتبہ حسین حسین کی تصویح پڑھ کے سبحانہ رب یالاللہ وابحمد کی تصویح پڑھ کے سجدے کو طول دے کے بتایا جیسے اللہ کی محبت ضروری ہے ہے ویسے حسین کی محبت ضروری ہے بولو یار میرے محترم سامین اگرامی تو جو ہے میرے محترم سامین اگرامی ایک ایک بندے کی پوری تو وہ جو چاہتا ہوں بس زیادہ پڑھ لیا ہے اور تھوڑی زحمت آپ کو صرف یہ پیغام پہنچ جائے وہ جو ہے میرے محترم سامین اگرامی قدر کون حسین ہے کون علی ہے جو حسن و حسین کا بھی امام ہو خاتیوں کا امام ہونا اور بات ہے جو حسنین کا امام ہو اسے علی کہتے ہیں بولو یار جس کے زبان علی کے لیے وقف ہیں اور دل علی کی محبت کے لیے کشکول بنے ہوئے ہیں ان کے لیے جملہ ہے پوری کائنات آدم و عالم میں یاد رکھو یاد رکھنے کے قابل ہے یہ جملہ کہ ایک منافق نے پوچھا نام اس کا تھا حارون اس نے مولا رضا سے پوچھا کہ آپ کے نانا نے فرمایا اے علی تو جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے جنت و جہنم کو تقسیم کرنے ساری تقریر ایک طرف ہے جملہ ایک طرف ہے جنت و جہنم کو بانٹنے والا ہے علی کیسے بانٹے گا علی جنت و جہنم کو کیسے بانٹے گا تو میرے مولا نے اس کا کیوں کہ ذرف چھوٹا تھا اس لیے تھوڑے ذرف والے کو تھوڑا جواب دیا ملنگوں کو اور جواب دیا ہے اب اگر سنیں گے تو میں دونوں جواب سنا دیتا ہوں اسے کونسا جواب دیا ہے فرمایے میرے نانا نے یہ نہیں فرمایا یا علی تیری محبت ایمان کی علامت ہے تیرا بغز منافقت کی علامت ہے مومن ہوگا وہ جنت میں چلا جائے گا منافق ہوگا وہ جہنم میں چلا جائے گا یہ میرے مولا نے جواب دیا وہ چپ ہو گیا ایک مولا پیشے پیشے آیا نام اس کا ابو سلط ہے جو زیارات پر گئے ہیں وہ گواہی دیں گے جناب ابو سلط ہر بھی یہ میرے مولا آٹھویں شہنشاہ کا نوکر ہے میرے مولا سے کہتا ہے کیسے منافق کو تُو نے جواب دیا فرمایا یہ جواب اس کے لیے تھا تیرے لیے اور ہے میرے لیے کون سا جواب ہے فرمایا جب اللہ قیامت کا دین ہوگا ادھر جنت ہوگی ادھر جہنم ہوگی درمیان میں علی کا تخت لگے گا اور میرے مولا علی مسکرہ کے فرمائیں گے ہادا لی و ہادا لگ یہ تیرا ہے یہ میرا ہے یہ تیرا ہے یہ میرا ہے مومن محترم علم نبوہ ثابت ہوتا ہے امام سے با آخری جملہ ہے باہر بیٹھے ہوئے بھی سنیں گے انشاءاللہ اور یہاں بیٹھے ہوئے تو مولا کے خوضائد سونی رہے ہیں اگر توحید ثابت ہوتی ہے تو وہ بھی امام سے ٹھیک ہے اگر علم نبوہ ثابت ہوتا ہے تو وہ بھی امام سے چند بندوں نے اب میرے مولا علی کا ایک دعویٰ ہے امام کا آخری جملہ اور پیغام ہے سنونی سنونی قبل ان تفقدونی پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو میں علی زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے بہتر جانتا ہوں ہائے 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 میرے محترم یہ امام اسے نہیں کہتے جو داڑی کے بال نہ جانتا ہوں بلکہ آنے والی آل جانتا ہوں اور جو ہے اب میرے مولا نے میرے محترم سامانی نگرامی ایک دعویٰ کیا ہے کوئی خارجی سے خارجی منافق سے منافق جاہل جاہل ایسا نہیں ملا کہ جس نے کہا ہو میں نے علی سے کوئی مسئلہ پوچھا اور علی اس مسئلے کو بتا نہ سکے بولو یار میرے محترم آخری جملہ ہے اور پوری توجہ چاہتا ہوں میں نے مولا سے مسئلہ پوچھا اور مولا مجھے مسئلہ بتا نہ سکے چند بندوں نے کوشش کی کوشش کیا کی کہ علی سے ایک ایسا مسئلہ پوچھا جائے مولا علی اس کا جواب دے نہ پائیں ان بندوں نے مشورہ کیا کہ یا علی مولا نے دعویٰ کیا بھرے مجمع میں دو بندے کھڑے ہو گئے یا علی کتے اور بکری کے ملاب سے ایک بچہ پیدا ہوا ہے آیا حلال ہے یا حرام ہے بندے چھپ کر گئے یہ مسئلہ سنکے بھائی جیسی نسل ہوگی ویسا ہی مسئلہ پوچھیں گے بھولو یار میرے وہ طرح سامنے جو سمجھ گئے جس کی نسل ہوگی ویسا ہی مسئلہ ہوگا اب میرے مولا کائنات نے مسکرا کے ان کی طرف دیکھا فرمایا پریشان کیوں ہوتے ہو ان کے آگے چارہ ڈالو اگر چارہ کھائے تو بکری کا بچہ ہے اگر نہ کھائے تو کتا ہے کہا مولا کبھی وہ کھاتا ہے کبھی وہ کھاتا ہے میرے مولا نے فرمایا پریشان نہ ہو اسے بولتا دیکھو اگر بکری کی طرح بولے تو بکری کا بچہ ہے اگر کتے کی طرح بولے تو اس کا بچہ ہے کہا یا علی کبھی اس کی طرح بولتا ہے کبھی اس کی طرح بولتا ہے مولا نے فرمایا پریشان نہ ہو اس کے آگے پانی رکھو اگر گھونٹ گھونٹ پیے تو بکری کا بچہ ہے اگر چاٹ کے پیے تو کتا ہے کہا یا علی کبھی گھونٹ گھونٹ پیتا ہے کبھی چاٹ کے پیتا ہے کبھی گھونٹ گھونٹ پیتا ہے کبھی چاٹ کے پیتا ہے مولا کائنات نے فرمایا اسے ریوڑ میں چھوڑو اگر آگے چلے پیچھے چلے دائیں چلے بائیں چلے تو کتا ہے اگر بیچ بیچ میں چلے تو بکری کا بچہ ہے مولا کبھی آگے چلتا ہے کبھی پیچھے چلتا ہے کبھی دائیں چلتا ہے کبھی بائیں چلتا ہے کبھی بیچ بیچ میں چلتا ہے مولای کائنات نے فرمایا اسے بیٹھا دیکھو اگر کتے کی طرح بیٹھے تو اس کا بچہ ہے اگر بکری کی طرح بیٹھے تو اس کا بچہ ہے کبھی یا علی ویسے بیٹھتا ہے کبھی یا علی ویسے بیٹھتا ہے میرے مولای کائنات نے مسکرا کے فرمایا اسے بکری کے نیچے چھوڑو اس کا دودھ بھی ہے تو اس کا بچہ ہے یا علی کبھی اس کا دودھ بھی ہے تو اس کا بچہ ہے یا علی کبھی اس کا دودھ بھیتا ہے میرے مولائی کائنات نے فرمایا اگر ایشے ہی بتاتا رہا تو یہی کہتے رہیں گے کہ کبھی وہ کرتا ہے کبھی وہ کرتا ہے علی بادشاہ نے فرمایا اسے زبا کر کے دیکھو اگر اوجری نکلے تو بکری کا بچہ ہے اگر انتڑیاں نکلے تو قدیہ کا بچہ ہے اب یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے یا علی کبھی وہ نکلتا ہے کبھی وہ نکلتا ہے اب محمد میں علم کتنا ہے اتنا ہے جتنا علی میں ہے نبوت کا علم ثابت ہوتا ہے علی بن عبی طالب کی ذات سے پاہ آزاد رانے مظلوم کربلا خدا کی قسم علی نہ ہوتے تو اسلام نہ بچتا علی اکبر نہ ہوتے لاک اللہ جنہوں نے ہائے کی رانہ صاحب اگر علی اکبر نہ ہوتے علماء آج تک فیصلہ نہیں کر سکے حسین کو زیادہ علی اکبر پیارا ہے یا حسین کی بہن کو زیادہ پیارا ہے نہیں فیصلہ کر سکے جب پنگھوڑا ہوتا تھا نا علی اکبر کی ماں آتی دیکھتی شہزاد علی اکبر کے اوپر کسی کا سایہ ہے کس کا سایہ ہے فرمایا اے علی اکبر کی ماں آہستہ بولو اکبر کی محبت مجھے سونے نہیں دیتے جزاک اللہ عزت درانے مظلوم کربلا بعض بندوں کے آنسو نکل گئے بعض بندوں نے ہائے کی ہے آپ میں ایک ایسا آزادار بھی ہے جو روتا ہوا دیکھتا ہے نا اس کا دل کہتا ہے اسے سینے سے لگاؤں مگر وہ سینے سے لگا نہیں سکتا اس کی مجبوری ہے اس کا یہ بازو بھی کٹا ہوا ہے اس کا یہ بازو بھی کٹا ہوا ہے عزت درانے مظلوم کربلا ماتم کے جملے ہیں عزت در تھوڑی دیر ہوتی تو علی اکبر کی پھوپی کا سایہ ہوتا فرمایا اکبر کی محبت مجھے سونے نہیں دیتی کیسے سنیں گے آپ ایک دیہاتی آیا مولا حسین کے پاس قدموں میں سر رکھ کے کہتا ہے میں بدنصیب ہوں میں نے رسول کو نہیں دیکھا حسین نے فرمایا ہمارے دروازے پر کوئی آتا ہے خالی نہیں جاتا دیکھنا چاہتا ہے اس نے کہا اس سے بڑی عزت کیا ہوگی فرمایا اکبر لال ادھر قریب آ جو ہی نکاب اتارا نا ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے کہ مولا تیرا نانا اتنا خوبصورت تھا اتنا خوبصورت تھا اتنا حسین تھا تیرا واقعی نانا ہاتھوں کو جوڑ کے اب آگے والا جملہ سنو یہ ماتم اور بین کی دعوت دیتا ہوں عزت داروں جو اب نہ رو سکا اپنے گناہوں کی معافی مانگے قدموں پر جد جد ہاتھوں کو ڈال کے کہتا ہے اے راہب کو ساتھ بیٹے عطا کرنے والے تیرے دروازے سے کوئی خالی نہیں گیا مجھے بھی اس علی اکبر جیسا ایک بیٹا دے دے میرے مولا چپ کر گئے فرمایا مولا بس چپ کر گئے فرمایا نہیں پہلے دو سوال پوچھوں گا تو انہیں جواب دے دیئے تو عطا کر دوں گا کہا مولا کون سے سوال ہے فرمایا اس بیٹے کے اگر کانٹا چپ جائے تو تیری کیا حالت ہوگی پوری دنیا لٹا کے دے دوں گا فرمایا تجھے اکبر جیسا بیٹا نہیں دے سکتا کہا کیا وجہ ہے فرمایا یہی میرا لال تین دن کا پیاسا ہوگا یہ کہے گا بابا ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس میں اپنے لال کو پانی کے ایک گھونڈ نہ دے سکوں گا تو کہتا ہے ایک کانٹا نہیں برداشت کر سکتا اسی کے سینے میں برچی کا پھل ہوگا چھڑن کر کے نہ رو تیرے مذہب میں رونا سب سے بڑی عبادت ہے برچی کھینچنا ہوگی سر برچی نہیں کھینچوں گا علی اکبر کا جگر بھی آ جائے گا عزت ارانے مظلوم کربلا میں نے پڑھ لیا اللہ جانے کیسے تو نے سن لیا غریب حسین نے کہا علی اکبر میدان میں آج آزام دے علی اکبر نے جب کہا نا اللہ اکبر عزت ارانے مظلوم کربلا مولا حسین کی پاک بہنوں نے فرمایا کہ اے بھائی اکبر کہو اپنی آواز کو بلند کریں پتہ نہیں پھر نصیب ہوگی یا نہیں ہم اکبر کی آزام سننا چاہتے ہیں اب ماتم کا جملہ ہے عزت ارانے مظلوم کربلا ابھی یہ جملہ کہا علی اکبر نے کہا میری بہن بھی ہے وہ میری آواز کو سننا چاہتی ہے بابا میری آواز میری بہن تک پہنچا دو میرے مولا حسین نے اشارہ کیا زمین مسخر ہو گئی سمٹ گئی علی اکبر نے کہا اللہ اکبر عزت ارانے مظلوم کربلا اکبر کی بہن اٹھ کے کہتی ہے اے نانی اٹھ میرا بھائی اکبر آ گیا نانی اٹھ میرا بھائی اکبر آ گیا فرمایا میرا لال جانے والے نہیں یادے شرم کر کے نہ رو یہ رونا حسرت ہے اکبر کی مئیت پر شہادت پر ایک سو بیس بستورات نے پتھروں کماتا وہ آخری جملہ ہے عزت ارانے مظلوم کربلا میرے مولا حسین نے اپنے لال کو روانہ کیا ہے نا اب جملہ سن لینا اکبر کو گھوڑے پر سوار کیا رسول کا گھوڑا ہے رسول کا امامہ دیا اور تحتن حالنک چھوڑی عزت ارانے مظلوم کربلا جسے دو پلو کہتے حسین نے اپنے لال کو بٹھا کے کہا چل میرے لال میدان کی طرف چل میں نے مسحب تو پڑھ دیا عزت ارانے مظلوم کربلا جسے دو پلو کہتے ہیں حسین نے پیچھے دوڑنا شروع کیا اکبر چلتا جاتا ہے حسین دوڑتے جاتے ہیں اکبر چلتے جاتے ہیں حسین دوڑتے جاتے ہیں اچانک حسین گر گئے اندر سے جناب فیضہ نے آواز دی اکبر لال پیچھے دیکھو تیرا بابا گر گیا ہے علی اکبر گھوڑے سے آئے سینے سے اپنے بابا کو لگا کے قدموں کو چوم کے کہا بابا خود ہی تو بھیجا ہے خود ہی تو بھیجا ہے کہ اکبر تُو نے انصاف نہیں کیا تُو ہوتا میری جگہ پر میں ہوتا تیری جگہ پر پھر دیکھتا اکبر کو کیسے بھیجا جاتا ہے وہ آخری جملہ ہے ازہ درانے مظلومِ کربلا آپ تو رونے والے ہیں نا آپ تو ازہ دار ہیں انہوں نے کہا یہ محمد کی شکل والا ہے علی کے نام والا ہے یدیدیوں نے کہا چھپ کے حملہ کرو جتنے لاکھوں حملہ کر دو برچیوں والے نیچے چھپ جائیں ازہ درانے مظلومِ کربلا کسی کے ہاتھ میں نیزہ تھا کسی کے ہاتھ میں برچی تھی ادھر میرے مولا علی اکمر دھوڑے ادھر پیس پوچھتے ایک نیزہ لگا ادھر سینے پر نیزہ لگا جو سینے پر لگا وہ پوشت کو توڑتا ہوا نکل گیا جو پوشت پر لگا وہ سینے کو توڑتا ہوا نکل گیا آپ تو ازہ دار ہے نا وہاں ازہ دار نہیں تھے یدیدی تھے کسی کے ہاتھ میں خنجر ہے کسی کے ہاتھ میں برچی ہے کسی کے ہاتھ میں نیزہ ہے ادھا دارو اکبر گھوڑے پر سوار نہ رہ سکے اکبر تقسیم ہو گئے حسین دا صفح اٹھے دا صفح گرے روک کہا اکبر تیرے بعد میری آنکھوں کا نور جلا گیا